ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم بڑا حفاظٹ بننے والا زبدالسہ بریکفاسٹ بریٹو بناتے ہیں اس کو آپ لنچ اینڈ برنچ میں بھی کھا سکتے ہیں لیکن خاص حسے بریکفاسٹ کی آئٹم ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس دو پینیں دونوں پری ہیٹڈ ہے دونوں میڈیم ہائے پہ ہم نے رکھے ہوئے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں بھی ڈالتے ہیں ایک ٹیبل سپون آئل اور اس میں ہم ڈالتے ہیں تقریباً دو سے اوپر دو تین ٹیبل سپون آئل دیکھیں ہمارے پاس یہاں آدھا پاؤنٹ قیمہ ہے وہ اس میں چلا جائے گا جس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈالا تا یہ چلا گیا ہمیں قیمے کو جب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ کلر چین نہ ہو جائے اور ہمیں اسے بہت بریک نہیں کرنا ہے بریٹوں میں تھوڑا تھوڑا یہ جوڑا جوڑا سا رہے گا بیسکلی ہمارا قیمہ گوش چکن ہر چیز جب ہم بائے کرتے ہیں جب کلین ہوتا ہے واش ہوتا ہے اور پھر ویٹ ہوتا ہے اور اس کو زپلوک بیگ میں رکھ کے پھر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو جب ہم نکالتے ہیں تو اس سب دفروز کرتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں اس لیے ہمارے قیمے کا چکن کا یا گوش کا لکھ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے آج ہم نے کہا سیکریٹ ڈیکلیئر کری دیتے ہیں اور کسی دن آپ کو یہ پیکنگ قصہ سے ہم کرتے ہیں یہ ساری چیز کی بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے چلے اب ہمارا یہ آئل بڑا دھوا دار گرم ہو گیا ہے ہم اس میں پوٹیٹوز ڈالیں گے جو کہ ہم نے ایک لاج یا دو میڈیم سائز کے ایسے دیکھیں ایسے ڈائس کر کے رکھیں میں پانی میں اس لیے رکھیں میں تاکہ وہ کالے نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہم نے کاٹ کے پانی میں بھگو کے رکھیں ہیں تو اب ہم یہ اس کو ڈالتے ہیں دیکھیں تین چار منٹ ہو گئی ہمارے آلو جو ہے وہ براؤن ہو رہے ہیں اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں قیمہ جو ہے وہ ہمارا کلر چینج ہو گیا ہے تو چلے اب ہم اس میں تھوڑے سے مرش مسائلے ڈالتے ہیں دیکھیں یہ جو جڑا جڑا ہے نا یہ ہمیں اس طرح جڑا جڑا رکھنا ہے بلکل اس طرح یہ جو اس طرح سے جو باریک باریک ہے نا یہ ایسا نہیں کر دینا ہے جیسا ہے ویسے رہنے دینا ہے اچھا چلے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آدھا ٹی سپون اس میں نمک ڈالتے ہیں آدھا ٹی سپون سے تھوڑا سکم اور آدھا ٹی سپون اس میں ڈالتے ہیں آلو میں اپنے دیکھیں ہمیں پاس یہ ایک ٹی سپون کالے مرش ہے یہ بھی آدھا ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون اس میں چلی گئی اور آدھا ٹی سپون اس میں چلی گئی اور اب ہم کٹی مرش لیں گے ایک ٹی سپون وہ بھی آدھی آدھی ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون یہاں چلی گئی اور آدھا ٹی سپون یہاں چلی گئی حساب جو ہے وہ ہم نے برابر رکھا ہوا ہے چلے اس کو ہم ہلاتے اور اب اپنے اس چولے کو قیمے والے چولے کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ بند ہو گیا اور اب ہم اس کو ہلا دیتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے چپسے ہو گئے ہیں بلکل اگزیکلی ہمیں اسی طرح چاہیے اب ہم اس کا بھی چولہ بند کر دیتے ہیں یہ بھی بند ہو گیا چلے اب ہم ان دونوں کا ملاب کروا دیتے ہیں پہلے تو ہم نے سپریٹ اس لیے رکھا کہ ٹیوے کا جو پانی نکلتا ہے تو ہمیں آلو کو سوفٹ نہیں کرنا تھا الگ سے کرسپی کرنا تھا اور آلو جب کرسپی ہوں گے تو پھر اس کا پانی نہ چلا جائے مکس اپ نہ ہو لیکن اب دونوں ریڈی ہو گیا ہے ہم ان کو مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا زبادستہ ہو گیا چلے اب ہم اپنے کچھ انڈے توڑ لیتے ہیں چھے انڈے ہم نے لیا ہے آپ جتنا چاہے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہلاتے ہیں اور پھر ہم اپنے انڈوں کو جڈ پٹ ریل کوک ویسک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویسک کیا اور یہ اندر ڈال دیا ہم نے ڈالتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا چلا گیا بھائی بریکفاست بریٹو ہے انڈے بغر کیسے ممکن ہے ہمارے قیمہ اور آلو تو بڑے گرم گرم تھے ہیٹ پھا ہمارا پین تو ہمارے ایک سیکنڈ میں ہو جائیں گے جیسے پکیں گے ہم چولہ بن کر دیں گے یہ دیکھیں بن بھی گیا چلے اب ہم اپنا چولہ بن کر دیتے ہیں چولہ بن کر دینے کے بعد یہ ہم ڈال دیں گے اپنی آدھا کپ ہری پیاس کٹیوی یہ چلی گئی اور دو ٹیبل سپون ہوت سوس جو بھی آپ کی پسند کا لے لیں یہ چلا گیا بڑا مزیدار سا بنے گا چلے اس کو اچھے سملا لیتے ہیں ہوت سوس کی گرم گرم آلو اور قیمہ اور انڈے میں جب گئی تو اتنی ریفریشنگ لگ رہی ہے اتنی مزیگی لگ رہی ہے جیسے وہ ہائی فائی جو ہم ہم ہوتیل سو گرہ میں جب رکھتے ہیں اب آپ بریکفاست بن رہا ہوتا ہے اس قسم کی خوشبو آری ہے چلے اب ہم ایک بڑا سا پین لے لیتے ہیں میجک آ گیا اور اس کا چولہ آن کر دیتے ہیں چلے یہ بھی ہمارا گرم گرم بریڈی ہے یہ پین جو ہے وہ ہمارا ہم نے پریئیٹ کرنے رکھ دیا ہے اب ہم چلتے ہیں روٹی کی طرف یاد ہے ہم نے بریٹوز بنایا تھا آرے بریٹوز کیا بنایا تھا لاس ٹائم میں یہی کہہ رہی تھی بڑی روٹی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بریٹو کی توتیاز ہم لوگ یوں کہتے ہیں ایک توتیاز ہی ہوتی ایک بڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی سے ٹاکوز وغیرہ بنتے بڑی سے بڑی سے بڑی ٹوز وغیرہ بنتے ہیں تو بیسیکلی آج ہم بریٹوز بنانے والے تو دیکھیں جو ہم نے بنائی تھی نا تو زپلوک بیگ میں میں نے کہا تا رکھنا تو میں کیا کرتی ہوں کبھی کبھی پہلے فوائل کرتی ہوں اور پھر اس کو زپلوک بیگ میں رکھتی ہوں تو یہ جیسے فوائل کیا ہے تو چلے اب ہم اس کی گرینڈ اوپنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اسی دن ہم نے بنائی تھی اور رکھی بھی یہ تو وہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے یہ رہی ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے بریٹوز اسمبل کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کو صرف ہمیں ایک آت سیکنڈ کیلئے کرنا ہے ہمیں تاکہ یہ فولڈیبل سچویشن میں آجائے یہ آپ میکروب میں بھی کر سکتے ہیں ٹین سیکنڈ کیلئے اور یہ دیکھیں اتنا فاسس پلٹنا ہے بالکل جیسے وام ہو جائے گی تو فولڈ ہونے میں ایزی ہو جائے گا بس ہمارا مقصد یہ ہے یہ دیکھیں ہو گیا یہ دیکھیں نرم نرم تازی تازی ہو گئی تو اب اسی طرح ہم دو اور کر لیتے ہیں اب ایک ہم رکھتے ہیں یہاں اور دو کو ہم رکھ دیتے ہیں اندر فوائل میں چلے یہ ہو گیا اور اب ہم اس کو اسمبل کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا سا ایک چمج بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے آپ کو جتنا مرضی ہو کم ڈالے زیادہ ڈالے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر میں ڈالا یہاں جگہ چھوڑی یہ تو زاہر ہے ہی لیکن اس طرح سے ہم نے ڈالا اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ شرائڈڈ چیز میری چیڈر اور موڈزرالا مکس ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو جو لینا ہو لے تو یہ اوپر ڈال دیا پھر ہم نے یہاں سے فولد کیا یہاں سے فولد کیا یوں پکڑا اس کو یوں دبایا اور پھر اس کو ہم نے یوں کر کے فولد کر دیا تو یہ کیا ہو گیا ہمارا بریٹو اب ہم نے جو پین جس میں روٹی گرم کی تھی وہ میڈیم لو پہ ہے اس پہ ہم ایک ٹی سپون سے بھی کم ڈالیں گے اور یہ جو سلائے والا پوشن ہے اس کو ہم پین میں ڈال دیں گے ایسے یہ دیکھیں اب ہم جب تک دوسرا بناتے ہیں اب میں وہ جو میں نے فولد کیا تھا اب میں آپ کو تھوڑا سا اور الگ طریقہ بتاتی ہوں پہلے ہم نے سینٹر میں ڈالا تھا اب آپ کو اگر ایسی نہ رہے سینٹر میں تو آپ تھوڑا سا سائیڈ میں ڈال سکتے ہیں لیکن جگہ وہ ہی آپ کو خالی رکھنی ہے اب آپ جس میں کمفرٹیبل ہوں تو یہ ہم نے ڈالا اور اس کے بعد ہم اس پہ چیز ڈالیں گے چیز آپ کی مرضی ہے کم ڈالیں زیادہ ڈالیں اچھا اب یہ ہم نے دیکھا سینٹر نہیں رکھا ہے اس طرف رکھا ہے یہاں کم ہے اور یہاں زیادہ ہے تو آپ دوبارہ یہی سے فول کریں گے یہ والا فول کریں گے اب یہ حصہ کم ہے تو ہم یہ کیا کریں گے اس کو دبائیں گے اپنے ہاتھ سے اب آپ کو جو کمفرٹیبل رہے وہ کریں دونوں طریقے بہت اچھے ہیں اب اس کو فول کر دیا اور اگین یہ بھی چلا گیا ہمارا تھوڑا آئل والا پوشن لے لیں اور اب ہم آتے ہیں تیسرے بریٹوں کی طرف اور اس کے بعد آپ کی مرضی کے حساب سے جتنی بھی آپ کو چیز ڈالنی ہو ڈالیں اچھا اور بچوں کے لیے جب بنا رہے ہو تو کیا کرنا ہوت ساوس نہیں ڈالنا الگ سے تھوڑا سا قیمہ نکال کے بچوں کے لیے ہوت ساوس بغر بنا لینا زوئی کے لیے میں اسی طرح کرتی ہوں تو چل یہ لپیٹا اور یہ ہمارا چلا گیا اس میں اچھا اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا آئل ریزل کر لیں گے بہت زیادہ نہیں بلکل تھوڑا سا بس اب ہم اس کو سکنے دیں گے ایک طرف اچھا 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 اب اس کو بھی پلٹ لیتے ہیں اب ادر سائد ہمیں ایک دو میریٹ لگے گی ٹھیک ہے ذرا سا سپرینکل اس پہ بھی کر دیتے ہیں ڈریزل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے اب ہم اس کے ساتھ ایک چٹ پٹ سالسہ بناتے ہیں جو بریکپاست میں اینرڈی بھی دے گا مزے کا بھی لگے گا دیکھیں ہمارے پاس ایک آوکارڈو ٹھومیٹو لیمن لائم ووڈاول اور تھوڑا سا ہرادنیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں آوکارڈو کو پہلے سب سے پہلے کٹتے ہیں اور اس کا پٹ نکالتے ہیں پٹ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ مارے اس کو گھومائیں اور پٹ نکل جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اندر ہی سلائس کر لیں گے یہ دیکھیں پیسز کر لیں گے سلائس بھی کر سکتے ہیں پیسز بھی سموش بھی آپ کو جو بھی کرنا ہو لیکن ابھی ہم تھوڑ بڑے بڑے چنکس کٹیں گے تو وہ ہم نے اس طرح سے کٹیں چلے یہ تو ہو گیا اب ہم اس کو سکوپ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں چمچ پورا اسپاس ڈال کے اور اس کو سکوپ آؤٹ کر لیں اس طرح سے اور اسی طرح دوسرا بھی یہ دیکھیں اسپاس سے ڈالیں گے اس کو سکوپ آؤٹ کر دیں گے ہے نا اور یہ پیسز ریڈی ہیں چلے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنی مرضی سے یہ ڈال کر سکتے ہیں جو بھی ہمیں پیسز کرنے یہ کیے اور اب ہم اس پہ سب سے پہلے لیمن چھڑک دیتے ہیں اس لیے کہ لیمن اگر نہیں چھڑکیں گے تو یہ کالا ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے اس پہ تھوڑا سا لیمن جو سٹڑک دیں گے تو بیسیکلی آوکاڈو جب کھولے گا تو وہ کالا ہو جائے گا بہت جلدی اگر آپ کو جیسے سپوز آدھا یوز کرنا ہے آدھا نہیں یوز کرنا ہے تو آپ کیا کیجئے گا پیٹ والا پوشن کے ساتھ سیرین ریپ کر کے پیٹ بغیر وہ فوراں کالا ہو جائے گا پیٹ کے ساتھ لیمن جو سوڑا چھڑکا آدھا سیف کرنا ہو تو کر لیا اور جب سالسہ بنانا ہے چائے اس کے گاکو مولے بنانا ہے تو آپ کو فوراں امیریٹلی لیمن جو سٹڑک دینا ہے آدھا وہ کالا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلے اب ہم اپنے بریٹوں کی طرف چلتے ہیں ہم اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم یہ نکال لیتے ہیں چلے یہ تو ہو گیا اب ہم اگین سالسہ کی طرف چلتے ہیں چلے اس کو ہم تھوڑا سا سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب ہم اپنا تھوڑا سا ہرا دھنیا چاپ کر لیتے ہیں بارک بارک سا ریفریشنگ سا یہ بھی ہو گیا اس کو بیس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اپنا ایک ٹومیٹو کٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چلے اب ہم اس کے تھوڑے سے چنکس کٹ لیں گے جتنا ہم نے یہ آوکاڈو کے چنکس کیے تھے اس حساب سے اس کے بھی کر لیں گے چلے اب ہم ان کو سب کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کوٹر ٹیسپون نمک ڈالیں گے کوٹر ٹیسپون نمک گیا لیمن جوس جو ہے اس کے ٹیمیٹو کی حصے کا گیا اور پھر اس کو ہم نے مکس کر دیا یہ بچھے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا فلیور کو انہینس کرنے کے لیے تھوڑا مکس کر کے اس کو کو کرش کر دیں گے اب یہ ایک دوسرے کے فلیور ایک دوسرے میں چلے گئے اور بڑا ہیل دی سا ہمارا سائیڈ بن گیا سوس کے بجائے ہم نے سائیڈ بنا لیا چلے یہ ہو گیا اب ہم سرف کرتے ہیں چلے یہ تو آوکاڈو ٹومیٹو سالسا بن گیا ہمارا زبردست سا ہیل دی سا اور یہ آگیا ہمارا ساور کریم with beautiful haradhaniya چلے اب ہم اپنے بریٹوز کو کاٹتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہم cross میں کاٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم رکھتے جائیں گے دیکھا کیسا جٹ پٹ ہمارا زبردست سا بریکفاست بریٹو بن گیا یہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں موووی نائٹ کی آئٹم ہے لنج برنچ ڈینر even پکنک پر لے جا سکتے ہیں پارٹیز میں لے جا سکتے ہیں یہ بہت کمفوڈبل اور مزیدار اور فلنگ والی ریسپی ہے تو جو میں نے آپ لوگ کو بریٹو سائز کی جو بریٹو سائز بتائی تھی اس کی گرینڈ اوپننگ ہم نے کر دالی ہے مزید اور بتائیں گے تو چلے ہم میں ٹرائے کر نہیں ہوں اب سبر نہیں ہوں اور اب ہم ڈالیں گے اپنا کوکمالے تھوڑا ساورکرین ہم ہم خطرناک اتنا بیلنسنگ ہے اس میں آلو قیمہ متناسب سا سارا پھر اس میں چیز ہلکا ہلکا اسا سکاوا اس کے ساتھ سودھیں گوکمالے کا سالسا آوکارڈو کا یہ بھی ہم نے بیچ میں بنایا ہے نہ گوکمالے نہ سالسا ہے اور ساورکریم سوپر مائنڈ بلوئنگ آپ لوگ بنائیں مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھل ہوت کیا ہوں گے ایک زبدہ سمپل ادپن ریسپی کے ساتھ لب یو آل بائی اللہ حافظ